رہا ٹائمز کی نیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بولیں نمائندہ تنظیم ہے اس کے سسٹم کو ایک بزرگوں نے جنریٹ کیا ہے بنایا ہے ملک کے ایک ایک حصے سے انفرادی طور پر گاؤں سے شہروں سے ٹاؤن سے مسلم نوجوان مرد و عورتوں کو اس کا نمائندہ بنایا جاتا ہے اور اس کی اکائی سے جوڑا جاتا ہے ایک ایک فرد ایک ایک گاؤں سے گھر گھر سے منتخب کر کے جمعیت سے جوڑا جاتا ہے اس طریقے سے پورے ملک کے اندر جمعیت علماء کی نمبر سازی چلتی ہے اور ہر دو سال کے بعد نئے طریقے سے ہر ٹاؤن میں ہر تحصیل میں ہر زلے میں ہر اسٹیٹ کے اندر انتخاب ہوتا ہے دراصل جمعیت علماء کی اکائی کو مضبوط کر کے پوری جماعت کو ان نمائندوں سے منتخب کر کے جوڑا جاتا ہے اور یہ مہم ایسے چلتی ہے کہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے اس ملک کے اندر افراد کی قوت کو دیکھا جاتا ہے ایک ایک فرد کو جوڑ کر جمعیت علماء کی کمر کو مضبوط کیا جاتا ہے لوگوں کو جماعت کے کام سے آگاہ کیا جاتا ہے جماعت کی خدمت سے آگاہ کیا جاتا ہے جمعیت علماء اپنے سو سال مکمل ہونے پر ایک بہترین سنہرہ نظام اور سنہرہ دستور رکھتی ہے سن انیس سن انیس سے یہ جماعت ملک کے اندر قوم کے لیے ملک کے لیے خوب محنت کر رہی ہے اور یہ محنت بہت بہت مضبوطی کے ساتھ چل رہی ہے میرے میں تمہارا بھول جا جمعیت علماء نے سن انیس سے انیس میں اس وقت جنب لیا جب ملک کے اندر سامراجی قوت تھی اور وہ قوت لوگوں پر ظلم کرتی تھی اور اس ملک میں تخت تاراج کرتی تھی جمعیت علماء کے حقابلین نے اس جماعت کی بنیاد رکھی اور گھر گھر تک یہ پیغام پہنچایا جنب لیے دولماء کے واسطے سے اس کے پلیٹ فارم سے کہ یہ ملک ایک آزاد ملک ہے اس ملک میں بہر کی قوتوں میں آ کر اس ملک کے اندر ظلم بربریت کے راج کو کیا ہے اور وہ مستقل سو سال سے اس ملک کے اندر ترہ ترہ سے قتل و غارد ہری مچا رہے تھے جن یہ دولماء نے اس دور میں سن انیس سے انیس میں پورے ملک کے لوگوں کے اکھٹا کیے چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں اور ان کے دلوں میں ایک آگ بھری اس ملک کی آزادی کے لیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند دہائیوں پر چالیس سال تک محنت ہوئی اور محنت کے نتیجے میں یہ ملک کا آزاد ہوا پھر اس کے بعد جمعیت علماء نے اپنے ایک قدم کو بڑھایا اور ملک کے اندر رہنے والے مظلوموں کے لیے ملک کے اندر رہنے والے خاص طور سے ایک سمودائے کے لیے محنت کی اور ان کے وجود کے لیے محنت کر کے اس ملک کے اندر جہاں ایک طرف نعرہ لگ رہا تھا پاکستان بناو جمعیت علماء نے اس کی مخالفت کی اور پوری قوم کو متحد کرنے کی محنت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جمعیت علماء کے خلاف خود جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں نے محنت کی اور جمعیت علماء کے خلاف میدان میں آئے اور اس کی اس مہم کو ناکام بنانے کی پوری تحریک چلائی لیکن جمعیت علماء اپنے موقع پر گھٹی رہی قائم رہی اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ملک کو تخصیم مت کرو ایک جگہ رہو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو ہم لوگ اسی ملک میں پیدا ہوئے اسی ملک میں مرے ہیں ہمارے آباؤ و اجداد اور ہمیں بھی اس ملک میں رہنا ہے اور مرنا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا بعد ملک کی تخصیم ہو گئی اور تین حصوں میں بظاہر اس وقت دو حصوں میں لیکن بعد میں وہ تین حصوں میں تخصیم ہو گیا پھر اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا اس ملک میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں اور منقسم ہندوستان کے اندر جو لوگ جو افراد یہاں پر تھے ان کے وجود کا مسئلہ تھا کہ وہ یہاں رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے اس ملک کا ایک طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ملک تخصیم ہو گیا ہندو اور مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کو پاکستان مل گیا اور ہندو کو ہندوستان مل گیا اب یہاں پر کسی اور سمودائے کو رہنے کی اجارت نہیں جمعیت علماء یہ واحد جماعت ہے اس جماعت نے ان لوگوں کو اس چیز کے لیے باور کر آیا اور ان کو بتلایا کہ جمعیت علماء ہمیشہ سے پاکستان کی مخالفت کرتی رہی ہے اور اس ملک کی تخصیم کے خلاف رہی ہے اس کی آواز پر لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان یہاں پر ہیں ان کا سسٹم ان کے رہنے کا ان کے وجود کا ان کی نیشنلٹی کا سب ہندوستان میں ہیں انہوں نے اس پاکستان کو ریجرٹ کیا جس پاکستان کو مذہب کے نام پر پقسیم کیا گیا تھا اور اس ملک کو اپنے ہندوستان کو اپنے لیے رہنے کا ایک ملک بنایا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جمعیت علماء کی محنت رنگ لائی اور آج الحمدللہ بہتر سال ہو گئے اس ملک کے اندر کرولوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور رہتا ہے اور رہے گا اور اس کو پسند کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سے وہ طاقتیں جو اس ملک میں دھرم کے نام پر لوگوں کو باتتی تھی انہوں نے مذہب کے نام پر ملک کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیا اور ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ایک درار کھڑی ہو گئی نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی جمعیت علماء ہمیشہ سے اس کے خلاف لڑتی ہے اور ایک گاؤں کے آدمی سے لے کر شہر تک اور شہر سے لے کر صوبے تک اور صوبے سے لے کر ملک کے کونے کونے تک ہندوستان میں سب کو یہی دعوت دیتی ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری بحثیت ایک ہندوستانی ہونے کے سب بھائی بھائی ہیں کوئی بھی دفعو نہیں اور اس کے لیے جب یہ علماء ہمیشہ سے اپنے موقف پر قائم ہے اور ڈٹی ہوئی ہے فرقہ پرستی اس ملک کے لیے ناسور ہے فرقہ پرستی کی وجہ سے ایک مرتبہ یہ ملک تقسیم ہو چکا ہے اور اگر یہی فرقہ پرستی بار بار سامنے آئی تو یہ ملک پھر تقسیم ہوگا اور اس تقسیم کے نتیجے میں یہ ملک تیتر بات ہو جائے گا برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا جس طریقے سے پہلے تباہ ہوا جمعیت علماء کا آج بھی موقف یہ ہے کہ بحیثیت ایک ہندوستانی ہونے کے ہم سب متحر ہیں سب بھائی بھائی ہیں سب اس ملک کے رہنے والے ہیں اور اسی موقف پر قائم رہتے ہوئے جمعیت علماء کام کر رہی ہے اب معاملہ آتا ہے کہ اس نفرت کی وجہ سے ایک سمدائے کے لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں کو اس ملک کے اندر فرقہ پرس اور دہشتگرد بنا کر پیش کیا گیا جمعیت علماء اس کے خلاف ہمیشہ سے مقابلہ کرتی رہی ہے اور آج بھی مقابلہ کر رہی ہے چاہے سمسد میں ہو مرکہ صاحب ایک پاس دہشتگردی کے اندر ملوث کیے گئے اور ان کے خلاف ازامات لگائے گئے ایسے افراد ساڑھے پانچ سو سے اوپر ہیں اور باقی اس کے علامہ جمعیت علماء کے مقدمات کے نتیجے میں جن لوگوں کو فائدہ ہوا ایسی تعداد لاکھوں میں ہے چاہے وہ آسام کا مسئلہ ہو چاہے بنگان کا مسئلہ ہو چاہے نیشنلٹی کا مسئلہ ہو چاہے ڈی ووٹر لسٹ کا مسئلہ ہو چاہے دشتگردی کا مسئلہ ہو یا اور کسی کیس کا مسئلہ ہو وہ لاکھوں میں ہیں اور وہ جمعیت علماء کی وجہ سے ان کو اللہ تعالی نے اس ملک میں آزادی نصیب کی اور وہ بہت بڑی پریشانی اور مشکل سے نجات پا چکے ہیں جمعیت علماء آج بھی کیس لڑ رہی ہے اور مستقل کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ نتیجہ ہے اسی کا کہ جمعیت علماء اپنے موقع پر قائم ہے اور دیکھ رہی ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے نوجوان جیلوں کے سلاحوں کے پیچھے ڈال دیئے گئے چودہ چودہ سال کے بچے جیلوں کے سلاحوں کے پیچھے ڈال دیئے گئے اور ان کے اوپر الزام یہی تھا کہ انہوں نے تعاون کیا مدد کیا لیکن جمعیت علماء نے ان کا کیس لڑا اور جب وہ جا رہے تھے جیل کے اندر تو ان کے چہرے پہ سے بال بھوٹ رہے تھے اور جب نکل کر آئے تو ان کے چہرے کے بال سفید ہو چکے تھے آج وہ جمعیت علماء کے احسان کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس طرح کے افراد جن کو ساری عمر ساری زندگی جیل میں رہنے کا آرڈر دے دیا گیا تھا عمر قید کی سزا ہو گئی جمعیت علماء نے اس کے لئے کیس لڑا اور لڑ رہی ہے اور ہزاروں نوجوان ہیں جن کے لئے کیس لڑا جا رہا ہے اللہ تعالی اس جماعت کے ذریعے سے بہت فائدہ پہنچا رہا ہے میں اپیر کرتا ہوں جہاں جہاں تک یہ تیغام پہنچیں وہ جمعیت علماء کی اکائی کو مضبوط کریں جمعیت علماء سے جڑیں اور جمعیت علماء کی کمر کو مضبوط کریں ایک ایک ہندوستانی کی جڑنے سے یہ جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں جب یہ جڑیں گے تو جماعت مضبوط ہوگی جو کام کرنے والے ہیں وہ محنت کر کے لوگوں کو جڑیں کوئی بھی کیس پورے ہندوستان میں ہوتا ہے تو جمعیت علماء جذبات پر کھیل کر آنن فانن سامنے نہیں آتی کسی بھی جماعت کو بحیثیت جماعت ہونے کے اور ایک بہترین منتظم ہونے کے ضروری ہے کہ پہلے سارے معاملات کو سمجھیں اور اس کے دائیں بائیں کیا کیس ہیں کس طرح کے معاملات ہیں ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر میدان میں قدم رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو اس کا مضبوطی سے کیس لڑا جا سکے یہ نہیں کہ آج ہی کوئی گھلشتاری ہوئی اس کے معاملات کو یا اس کے کیس کو یا اس کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو سمجھے بغیر فوراً اعلان کر دیا جائے کہ بھئی یہ کیا جائے گا ان کے کاغذات کو چیک کیا جائے گا ان کے اوپر جو الزامات پولیس نہ لگائے ہیں ان کو چیک کیا جائے گا اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آگے کا عامل تے کیا جائے گا کہ جو آج گھلشتاری ہوئی اور جو پہلے گھلشتاری ہوئی ان میں کیا نہ ہوئی اتھے مقدمے کی اور ان کو کیسے ڈیل کیا جائے سکتا ہے